بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گا دسٹری آف سنت و تجارت و سمایہ کاری امان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دو سکیم ہیں یعنی ایک نیٹورک مارکٹنگ اور ایک پیرامیڈ سکیم یعنی پیرامیڈ مارکٹنگ امان کے اندر ممنوع ہے اگر کوئی ان کا اشتہار دیتے یا پھر ان میں ملوث ہوتا ہے یا یہ کاروبار چلاتا ہے یا پھر اس کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو پانچ ہزار امانی ریال کا فائن پی کرنا پڑے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں ان دونوں چیزوں کی یعنی جو نیٹورک مارکٹنگ ہے وہ کیا چیز ہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں آپ اس کا حصہ نہ بن سکیں اس کے بعد میں جو پیرامیڈ سکیم ہے پیرامیڈ نیٹورک ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پانچ ہزار امانی ریال ایک بہت بڑی رقم ہے اور اگر آپ ان دونوں چیزوں میں اگر کسی ایک میں بھی حصہ لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں یعنی نیٹورک مارکٹنگ میں اور پیرامیڈ سکیم میں تو آپ کو پانچ ہزار امانی ریال کا فائن پی کرنا پڑے گا تو مزید تفصیل تک جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینرل ٹیک و اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید معلومات کے لیے امان کے حوالے سے یا پھر پاکستان کے حوالے سے کبھی کبھی کچھ معلومات انڈیا کے حوالے سے نمبر ایک پر بات کرتے ہیں جی نیٹورک مارکٹنگ کیا ہے یعنی نیٹورک مارکٹنگ ہے ایک پروڈکٹ سیل کرنے کے حوالے سے پروڈکٹ سیل کیسے کیا جاتا ہے یعنی ایک جو اریجنل پروڈکٹ ہے یعنی ایک جو اریجنل کمپنی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پینسل کی مثال دے رہا ہوں کسی بھی کمپنی نے یہ پینسل بنائی ہے اس نے کسی بھی ٹی وی کمرشل کو یعنی کمرشل دیا ہے ٹی وی کو یا پھر کسی ویب کو یا پھر کسی کو بھی ایڈ دیا ہے اس کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ پینسل بنائی ہے اور اس کو خریدیں ایک تو ایڈوٹیزمنٹ کے لیے پیسہ چلا جائے گا اس کے بعد میں ڈسٹریبیوٹر دیکھیں گے ڈسٹریبیوٹر اس کو خریدیں گے خرید کر پھر جائے گی شاپ دکان میں دکان کے بعد میں اس کو لوگ خریدیں گے یعنی کمپنی کو تین سے چار جگہ میں اس کا پیسہ دینا پڑے گا نمبر ایک پر تو دینا پڑے گا جو ایڈوٹیزمنٹ کروانی ہے اس کو دینا پڑے گا پھر ڈسٹریبیوٹر کو بھی پیسہ دینا پڑے گا اس کے بعد میں کچھ جو دکاندار ہیں اس کو بھی تھوڑا پیسہ چاہیے اور اس کے بعد میں یہ جائے گا کنزیومر کے پاس یعنی گہاک کے پاس یہ ہو گیا ایک نارمل کمپنی جو کام کرتی ہے اپنی پروڈکٹ جو سیل کرتی ہے اور نیٹ ورک مارکٹنگ کیسے کام کرتی ہے نیٹ ورک مارکٹنگ میں کمپنی ایک چیز بناتی ہے اس نے اس کی کوئی مشہوری نہیں دی اس نے ایک سے دو آدمی پانچ آدمی دس آدمی جو بھی ہیں ان کو پکڑا یعنی ایزے کنزیومر ایزے گہاک لیکن جو گہاک ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ میں ڈسٹریبیوٹر ہوں یعنی یہ پانچ رپے کی چیز ہے کمپنی کیا کرتی ہے اس کو یہی چیز بیٹی ہے دس رپے میں اور ساتھ میں لالچ دیتی ہے کہ آپ ہمارے پاس پانچ مزید لے کر آئیں ہم آپ کو کمیشن بھی دیں گے اور یہ چیز بھی آپ کی ہوگی اور مزید اس سے آگے لے کر آئیں تو آپ کو مزید کمیشن دیں گے اس طرح سے جو کمپنی ہے اس نے یہ پانچ رپے کی چیز ہے دس رپے میں بیچ دی دس رپے میں سیل کر دی لیکن جس نے دس رپے میں خریدی ہے اس نے اگر کسی دوسری کو دی ہے تو وہ کیا کہے گا دوسری آدمیوں کو کہے گا کہ آپ یہ سیل کریں میں آپ کا کمپنی کے ساتھ کونٹیکٹ کرواتا ہوں اور آپ کو بھی پرافٹ ملے گا آپ کو بھی منافع ملے گا اس چیز سے اب جو فرسٹ آدمی ہے اس نے جو چیز خریدی اس کے بعد میں جو چار سے پانچ آدمی وہ کمپنی کے پاس لے کے آیا لیکن پہلے آدمی کو بھی کمپنی نے تھوڑا تھوڑا منافع دیا جس کو یہ پہلی چیز جس نے خریدی تھی یہ پورا نیٹورک یہ پورا جال اسی طرح کام کرتا ہے ایک آدمی ایک آدمی کے آگے پانچ آدمی پانچ آدمی سے پیچھے دس آدمی دس سے پیچھے پچاس اسی طرح سے یہ پورا ایک نیٹورک پھیلتا ہے جو ہزاروں آدمیوں تک چلا جاتا ہے لیکن اس میں فائدہ کس کو ہوتا ہے جو یہ چیز خرید رہا ہے دراصل دسٹریبیوٹر ہو لیکن اصل میں وہ دسٹریبیوٹر نہیں ہوتا اصل میں وہ کنزیومر ہوتا ہے اصل میں وہ گاک ہوتا ہے لیکن چیز بھی نکارہ ہوتی ہے اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن صرف اس کو لالچ ہے جو اس چیز کو خریدنے کے لیے اسے امادہ کرتا ہے اس لیے تاکہ جو دوسروں کو لے کر وہ کمپنی کے پاس آئے گا تو اس سے اس کو تھوڑا پرافٹ ملے گا یہ پورا چین ایسے ہی چلتا ہے ایک آدمی سے لے کر ہزار آدمی پانچ سو ہزار دس ہزار بیس ہزار لیکن یہ ٹوٹل فائدہ کمپنی کو ہوتا ہے جتنے بھی پیسے آتے ہیں کمپنی کے اکاؤنٹ میں ہی آتے ہیں چیز تو آلڈڑی اس کی پانچ رپے کی ہے اور وہ دس رپے میں سیل کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ ممنوع قرار دیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ امان میں اسی وجہ سے فائن کہا ہے پانچ ہزار امانی دیال کا یہ تو ہو گیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جس میں کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے جو سیل کرتے ہیں کوئی بھی سروس ہو سکتی ہے جو سیل کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں سروس اور پروڈکٹ کی اس کے بعد بات آتی ہے جی پیرامیڈ سکیم کی پیرامیڈ سکیم میں کوئی بھی پروڈکٹ بغیرہ نہیں ہوتی کوئی بھی سروس سیل نہیں کرنی پڑتی وہ ڈریکٹ آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری کامپنی کا ہمارے ادارے کا آپ ایک اکاؤنٹ خریدیں جس کی مالیت تقریباً آپ کہہ لیں پچاس امانی ریال ہے پچاس ریال دے کر اس کو ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے ایک خالی پیج دیا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اسے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس دس کسٹمر لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو دو پرسنٹ تین پرسنٹ چار پرسنٹ جیسا بھی وہ کامپنی آفر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو اتنے پرسنٹ دیں گے اب وہ شخص کیا کرتا ہے وہ آگے سے چار سے پانچ آدمی لے کر آتا ہے اور کامپنی کے اوپر اس کو ریجسٹر کرواتا ہے تو جو بھی وہ پچاس پچاس ریال ہوتے ہیں اس کا دو پرسنٹ دو دو فیصد جو حصہ ہوتا ہے وہ پہلے والے آدمی کو دیا جاتا ہے یعنی مل جاتا ہے اس کو پھر آگے جو پانچ آدمی ریجسٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی کامپنی ان کو کہتی ہے کہ آپ مزید آدمی ہمارے پاس لے کر آئیں جو ہمیں پچاس ریال دیں دس ریال بیس ریال جتنا بھی وہ پوٹل ہوتا ہے جیسا بھی ان کا تو وہ ان کو بھی لالت دیتی ہے کہ آپ لے کر آئیں ہم آپ کو کمیشن دیں گے آپ سپروائزر بن جائیں گے آپ ایسے اوپر چلے جائیں گے آپ کے نیچے جتنے ہوں گے جتنے آدمی بھی آپ جوائن کرائیں گے تو آپ کو پیسے دیے جائیں گے تو اس میں آدمیوں کا ہی نفصان ہوتا ہے ٹوٹلی جو کامپنی ہوتی ہے جو بلکل ٹاپ پہ بیٹھی ہوتی ہے ٹوٹل کا ٹوٹل سرمایہ کامپنی کے ایک آنٹ میں جاتا ہے آدمیوں کے آنٹ میں کچھ نہیں جاتا تو یہ کچھ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کا اور پیرامیڈ سکیم کا تو اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے نام ہیں ان کے پیرامیڈ سکیم کے بھی کچھ دوسرے نام ہیں اس کے بعد میں جو نیٹ ورک مارکٹنگ ہے اس کے بھی کچھ دوسرے نام ہیں بہت سارے ناموں کے ساتھ یہ چیزیں چیل رہی ہیں اس وقت تو اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ تفصیلی ویڈیو شیئر کی ہے تاکہ اگر آپ کسی ایسے کام میں کسی ایسے نیٹ ورک میں پھنسے ہوئے ہیں تو ایک تو آپ کا پیسوں کا زیاہ ہوگا دوسرا آپ کا جو امان نے پانچ ہزار امانی ریال کا فائن رکھا ہے یہ بھی آپ کا لاؤس ہوگا تو بہت زیادہ محتاط رہیے احتیاط کریں